موسیقی کرنال میں ایک دردناک حادثہ ہو گیا اس حادثے میں ایک ہی گاؤں کے تین یوکوں کی موت ہو گئی حادثہ کٹیل گاؤں کے پاس ہوا دراصل بیتی رات مبارک باد کے پانچ دوست ایک ہی گاؤں کے رہنے والے جو آپس میں رشتے دار بھی لگتے ہیں وہ حادثے کا شکار ہو گئے پانچ دوست دو بائک پر سوار ہو کر مبارک باد سے گیتہ جنتی محصف دیکھنے کے لیے گئے تھے واپس آتے سمائے ایک بائک خراب ہو گئی اور اس کے بعد پانچوں دوست ایک ہی بائک پر سوار ہو گئے گھر پہنچنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے وہ حادثے کا شکار ہو گئے گاؤں کی سڑک پر کھڑے ٹرک میں بائک جاگوسی اور پانچوں دوست گھائل ہو گئے تین دوستوں کی حالت گمبیر تھی جنہوں نے ہسپیٹر لے جاتے وقت دم توڑ دیا دو دوستوں کی حالت ٹھیک ہے پلحال پولیس کاروائی میں جھٹی ہے اور پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے پرسو سبح ایک خراب کھڑا ہے اور رات سوال ساٹھے گیارہ مجھے کے گریب موٹر سائیکل پہ تھے چار پانچ لڑکی جو انہوں نے پچھے سے اس میں موٹر سائیکل لگی ہے جس میں تین ایکس فائر ہو گئے ہیں دو ابھی ایڈمیٹ ہے سر راپرما ہی نہیں لگتی کہ چار ایک 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 ایکسیڈنٹ پہلے ہوا یہاں پر یہ ٹرولہ خراب کھڑا تھا اس کے سامنے کی بھی کس نے ٹک کرواری ہے اس کے بعد بھی اس کو سائیڈ میں نہیں کیا گیا اس سے پہلے یہ فرنٹ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ کھڑے کھڑے ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ خراب ہی ہو رہا تھا اس کے بعد اب آئیڈرہ بغیرہ ملعایا تو تین کی بہت ہوئی ہے سرچ میں اس ٹریک چالے کے خلاف کروائی نہیں ہوگی کیونکہ تین یوک جوان یوک تھے اور ایک ہی گاؤں کے تھے سر بتایا جارہا ہے کہ اس روٹ سے لوگ اب سوال خڑا ہوتا ہے کہ پرشاسن پولیس ہمیشہ انجان کیوں رہتے ہیں جو ٹرک تین دین سے خڑا تھا اسے کیوں نہیں ہٹایا گیا کیا وہ ایسے ہی حسے ہونے اور کسی کے جان جانے کا انتظار کرتے ہیں اس آسے میں گیارہ سال کے آرین اٹھارہ سال کے سچن اور تیس سال کے مونوں کی دردناک موت ہوئی ہیں مونوں کی شادی آٹھ سے دس مہینے پہلے ہوئی تھی جو گاؤں پسے بارلی سائیڈ میں ہی سر وہ سائیڈ ہو آیا سر اور سر جیسے اب یہ ٹرک کھڑا تو پرشاسنوں دیکھنا چاہیے نا سر وہ جب تین دین سے وہ آدسہ ہے تو درگٹنا کے لیے انتظار کر رہے تھے سر اس کا مطلب تو اب آگے لگے تو گھر کے جوان لڑکے گئے ہیں سر اب کون جمعبار ہے سر اس پارک کو آپ یہ بتایا کہاں سے کہاں جا رہے تھے سر یہ جو گیتہ مس میں میڑا لگیا ہے نا سر اس کو دیکھ کے اپنے گھر جا رہے تھے سر تو وہاں جا کے سر جیسے وہ ادھر پہنچے وہ ٹرک تھا بیچ میں سر ادھر تھے تیز رفتار سے کار آئی سر تو آگ میں وہ لائٹ لگی سر تو آہ لائٹ لگنے اکان وہ اس میں جا کے لگ گئے ٹرک کھڑا ٹرک کھڑا تھا سر اور وہ بیچ و بیچ کھڑا ہے سر ایسے بھی نہیں کہ اس کو سائیڈ ہے کیا ایسے بھی پولیس کوئی ایکشیڈنٹ کیس کم سائیڈ تو لگاو تو یہ تیز سال کی ہے جس کا مونو نام سر اور ایک سچین ہے ایک یارہ سال کا بچہ آرین ہے سر تینوں کزن بھائی ہیں مطلب آئی ہے سر ویسے بھی سر پڑھائی لکھائی کرنے والے بچے ہیں سر پرشاہشن کو اتنا تو سودھونی چیز ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو سائیڈ تو لگاو اب ان کے جانے کوئی اور بھی کوئی چھوٹا بچہ آیا کوئی فیملی وغیرہ کسی کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے سر دیکھنا چیز ہے نا پرشاہشن کو سر ہاتھا سر یہ کٹھل سے جو گاؤں بارلی طرف آتی ہے نا سر یہ جیٹ روڑ کی طرف سڑک آتی ہے اس پہ با سر تینوں ایک ہی پریبار کے ایک ہی چچے تاوہ کے لڑکے ہیں سر ایک ہی گاؤں کے ہیں اور پڑوس میں سر چچے تاوہ کے لڑکے ہیں سر جی اور ہی گیتہ جنتی میں جا گئے ہوئے تھے اور رات کو سڑے نو دس کے بیچ میں یاد سو ہے سر یہ اور ایک لڑکہ تو میرے چچے گئی تس آگے چچے گئی آجی آرین ہے جو اور وہ بھی موسیقہ لگتا ہے ایک چچے گئی لگتا ہے مارے پریبار میں سی ہے جی چا کیا نام تھا تینوں کا ایک آرین ہے جی ایک کامونو ایک کسچن جی جارہ سال کا تھا جی ایک تیہ سال کا مظلوب سادھیو ہی تھی آٹھ دس مینے پہلے جی اور ایک سچین ہے ایک سچین جی وہ پڑھائی کھرتے ہیں کیا کاروائی چاہتے ہیں آپ کاروائی تو یہی چاہوں جی کہ پرساسن سے ان کے لیے کچھ ہو سکے جی کاروائی اچھے سے ہو جی تو آپ گئے تھے موکے پہ گئے تھے آپ نے دیکھا ٹک کڑا تھا بھی اب بھی بھی کھڑے تھا صبح بھی کھڑے تھا کون سی گاڑی پر تھے یہ بائک پہ دے جی اور اپنا موکے پہی موت ہوگی تیجی میں وہیں پہ